بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم حقیقہ ٹی وی نے ایک ویڈیو بنائی تھی آپ کے سپین پر چل رہی ہے آپ کو بتایا کہ عمران خان خاموش کیوں ساری تفصیل آپ کو بتائی شباہ شریف کو آرڈر کیا ہے عمران خان کو آرڈر کیا ہے یہ ساری صورتیں ہیں اب اگزیکٹلی وہی چیز آپ کے سامنے آرہی ہے غور کرنے آپ نے اور سمجھ رہی ہے شباہ شریف نے آج جو بات کی ہے اصل میں یہ وہی بات ہے جو حقیقہ ٹی وی آپ کو بتا رہا تھا کہ اگر آپ اب نہیں سمجھے تو آپ کو ایک مہینے کے بعد سمجھ جائے گی کہ ہو کیا رہے یہ دیکھیں ٹائٹل جو آپ کی سکین پر ہے وہ یہی کہہ رہے شباہ شریف نے آج کیا کہا شباہ شریف نے کہا ہے کہ ملک کو آگے لے جانے کے لیے تمام سٹیک ہولڈر کے ساتھ گرین ڈائلوگ کرنا ہوگا اس کا مطلب سمجھ رہے ہیں کیا اب حقیقہ ٹی وی جب آپ کو بتائے گا اس کی بیک گرنڈ تو آپ کہیں گے عمران خان کا تیر سیدھا نشانے پر نہیں لگا سیدھا سینے میں جا کر لگا ہے جن کے لگنا ہے عمران خان کو کہا گیا ہے کہ شباہ شریف اسمبلیاں ڈیزولف کریں گے کس طرح کریں گے شباہ شریف بجٹ دے کر اسمبلیاں ڈیزولف کریں گے لیکن وہ فیس سیونگ بھی چاہتے ہیں آپ کا مطالبہ ہے نئے الیکشن ہو جائیں گے لیکن شباہ شریف فیس سیونگ چاہتے ہیں اہم ڈسکشن چلتی رہے گی لیکن اس سے پہلے آپ ویڈیو کو لائک کریں حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں شباہ شریف نے کہا ہے کہ جی ملک کو آگے لے جانے کے لیے تمام سٹیک ہولڈرز کے ساتھ گرینڈ ڈائلوک کرنا ہوگا یادہ آپ کو حقیقہ ٹی وی کی وہ بات کہ آپ کو نظر آئیں گی کہ حکومت اور پوزیشن کے لوگ بیٹھ کر ریس کانفرس کریں گے اور اس میں کہیں گے ملک کے وسیطر مفاد میں ہم حکومت کو الویدا کر رہے ہیں اور ہم وسیطر مفاد میں سب مل کر کر رہے ہیں وہ سے یہ تاثر ختم ہو جائے گا کہ عمران خان کی وجہ سے حکومت گری اب شباہ شریف کا مطلب کیا اس کو ذرا سمجھ لیں شباہ شریف کا مطلب یہ ہے کہ ہم ہر ایک کے ساتھ بیٹھ کر بات کرنے کو تیار ہے ہمیں اپنی پسند ناپسند سے بالا تر ہو کر یہ انہوں نے کہا ہے ملکی مفاد میں فیصلے کرنا ہوں گے قوم کی ترقی اور انشاءالی کے لئے ذاتی انا کو مارنا ہوگا اب آپ کو سمجھ ہے کیوں حقیقت ٹی وی نے کہا تھا کہ یہ بیان دیں گے ملک کے وسیطر مفاد میں حکومت دوڑیں اب اس صورتحال میں سمجھ لیں انہوں نے کیا کہا اور یہ بیک گراؤنڈ کیا ہے اب اصل میں جو چیز شروع ہوئی ہے وہ ہے شباہ شریف کو بٹھانا ہے ٹیبل پر عمران خان کو بھی بٹھانا ہے ان کے پارٹی لیڈرز کو بٹھانا ہے اور ان کے ڈائلوکس کروانے میڈیا کے اندر آئے گا بات چیت ہو رہی ہے حکومت کے ساتھ کوئی ڈیٹ فائنلائز ہو رہی ہے اور فائنلی بجٹ کے بعد ایک ایسی صورتحال آئے گی کہ شباہ شریف اسمبلیاں ڈیزولف کریں گے اور اسمبلیاں ڈیزولف کر کے وہ کہیں گے کہ دیکھئے اب ہمیں ملکی مفاد میں الیکشن کی طرف جانا چاہے عوام جس کو منتخب کریں وہ حکومت میں آ جائے اور یہ فیسلی بھی ہو جائے اور سارا معاملہ ہو جائے یہ جو گرین ڈائلوگ اور نیشنل ڈائلوگ کی جو بات کی ہے اس میں وہ کہہ رہے ہیں عمران خان کو بٹھائیں اس میں وہ کہہ رہے ہیں آرمی چیف کو بٹھائیں اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ عدلیہ کو بھی بٹھانا پڑے بٹھائیں تمام لوگوں اور ساتھ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں انا کو چھوڑ کر پسند ناپسند کو سائٹ پر رکھ کر آنا پڑے گا اب اس کا مطلب کیا ہے دیکھئے اصل میں شباز شریف اسی طرف جا رہے ہیں جو حقیقت ٹی وی نے آپ کو کہا تھا اور وہی ہوگا آپ دیکھیں گے دیکھتے جائے اس ویڈیو کو بے شک سنبھال لیں شباز شریف اگر نہیں جاتے یا عمران خان کے ساتھ دھوکہ ہوتا ہے تو عمران خان کے پاس ہے اوپوچھونا کی وہ پھر جو معاملہ تہہرے ہیں وہ ان کو بے نکاب بھی کر دیں گے لہٰذا صورتحال کو سمجھیں عمران خان کو کہا گیا ہے کہ آپ کا مطالبہ پورا ہوتا ہے آپ کو اسی سے غرص نہیں ہونا چاہیے کس طرح ہوتا ہے اگر فیس سیونگ چاہتے ہیں ظاہر سی بات ہے آج جو فیس سیونگ کے ساتھ جائیں گے تو کل ہی اور دوبارہ کام کر سکیں گے ایسی صورتحال تو پیش نہیں آئے گی کہ شباز شریف آنکھیں دکھائے اور کل کو ان کے خلاف معاملہ ہو یہ جو صورتحال سامنے آرہی کیوں ایف آئیہ نے کہا ہے کہ ہم نے ان کو گرفتار کرنا ہے شباز شریف کو جو کہہ رہے تھے لوگ میں اپنے اسمبلیہ نہیں توڑنی کہ ایک میسیج تھا اب جو صورتحال سامنے آرہی ہے اس میں ہوگا یوں کہ یہ عمران خان کو انوائٹ کریں گے عمران خان ہو سکتا نہ جائیں عمران خان کی جگہ ان کے پارٹی لیڈرز جائیں اور وہ ان کے ساتھ بیٹھ کر گرینڈ ڈائلوگ کریں کہ آیا ہمیں ملکہ وسیطہ مفاد میں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا یہ اصل میں وہ کام کرنے جارے ہیں جو عمران خان چاہتا ہے یہی تو وہ صورتحال ہے یہی تو وہ انٹرسٹنگ ڈیویلمنٹ ہے عمران خان نے بڑے لیول پر کام کر دیا دیکھیں اس کی بات مانی جاری ہے اب شباز شریف کہہ رہے بٹھائیں عمران خان کو میں تو تیار ہوں وہ اصل میں اب فیس سیوین کے ساتھ اسمبلیاں ڈیزولو کرنا چاہ رہے ہیں نواز شریف نے بھی ان کو کہہ دیا ہے کہ آپ اسمبلیاں ڈیزولو کریں حتیٰ کہ وہ چاہ رہے ہیں کہ عمران خان کو زبردست سزا دیجئے لیکن اب ان کو سمجھ یہ رہے تھے کہ شریف فیملی میں ڈیویجن پیدا ہو گئی ہے پکی دڑا رہے ہیں اب پہلے نواز شریف یہ بات کہہ رہے تھے کہ اسمبلیاں ڈیزولو کریں ہمیں جانے ہی نہیں چاہیے زرداری نہیں منایا اصل میں اب نواز شریف اور ان سب کو دکھئے کہ سچویشن اتنی تیزی سے چینج ہو رہی ہے کہ ابھی کچھ کہا صبح کچھ کہا پرسوں کچھ کہا کل کچھ کہا پرسوں کچھ کہا یہ اصل میں ہر روز سچویشن بدل رہی ہے اب سوچئے نواز شریف کہہ رہے تھا حکومت میں نہیں آنا وہ آگئے پھر وہ کہہ رہے تھا نہیں ہم نے چلنا نہیں ہے کرس نہیں لینے یہ نہیں کرنا وہ نہیں کرنا ہمیں اپنے آپ پر بلیم نہیں لگانا سریعت عمران لے گیا ہے ہمیں جوتیاں بڑھ رہی ہیں اور اگر اب ڈیزولف کرتے ہیں تو یہ تو سی فیصد لے جائے گا تو اس صورتحال میں ہم ان کو سمجھ نہیں آرہی اب وہ کہہ رہے ہیں فیس سیبنگ کروائیں ہم یہاں سے نکلنے کو تیار ہیں کیونکہ جو گندہ یہ بجٹ دینے جا رہے ہیں آپ سوچ بھی نہیں سکتے کتنا گندہ بجٹ آنے والا ہے دیکھیں بیس پچیس تیس ہزار رپیا کمانے والا کدھر جائے گا بتائیے کدھر جائے گا وہ بندہ جو شخص پندرہ ہزار بیس ہزار ایک مزدور کمارا ہے وہ کہاں بر جائے گا کیسے وہ اپنے گھر والوں کا گزارہ کروائے گا اب اس صورتحال میں بجلی مہنگی ہو گئی گیس مہنگی کر دی ہے انہوں نے جو بجر دینے اس میں ٹیکس لگنے ہیں ان کو پڑھنی ہے گھالیاں یہ فوری طور پر نکلنا چاہتے ہیں اب آپ یہ دیکھیں کہ جنرل باجوہ کو کہا تھا مفتا اسماعیل نے کہ سر ہماری جان چھڑائیں ہم نے اگلی حکومت پر نہیں آنا یہ دوزار اٹھارا کی بات ہے اور جنرل باجوہ نے صافیوں کو یہ بات بتایا اب آپ بتائیے کہ معاملہ کیا ہے یہ اصل میں جان چھڑانا چاہ رہے ہیں شباز شریف کے اوپر کیس رٹکے دیکھیں کبھی کبھار آپ سمجھئے ذرہ بہت سارے جو کیس ہوتے ہیں وہ صرف اس لیہی ہوتے ہیں کہ آپ کے سر پر تلوال لٹکی رہے تاکہ آپ دائیں بائی نہ ہو سکیں ان کی فیصلے نہیں ہوتے یا ان میں آپ کو سزا نہیں ملتی عاصف زرداری کو اگر سزا دینی ہوتی ازار بلوج کا کیس کم تھا اسے کیا کچھ انکشافت کیے تھے اس نے کہا تھا کہ یہ جاسوس ہی کروارا ہے اپنی فوج کے خلاف ایجنسیوں کے خلاف اسے بتایا میں نے کن کی لوگوں کو مارا تھا عاصف زرداری کے کہنے پر شیخ رشید نے کیا بات کیا انہوں نے کہا کہ بینظیر قاصف زرداری نے مارا مشرف نے کیا بات کیا اس نے کہا بینظیر قاصف زرداری نے مارا امریکی میں ظاہر سی بات ہے شامل یہ جو کھیل اس وقت چل رہا ہے وہ عمران خان کے پچ پر کھیل رہے ہیں سارے لوگ عمران خان کو جو چھپ کروایا گیا ہے وہ اصل میں عمران خان ساسا یہ جو انکشافت کرے ہیں یہ آڈیوز اور یہ فلانا جو آ رہا ہے نولی کتنی اوقات ہی نہیں ہے کہ وہ آڈیو کو نکال کر اس طرح کر سکے اصل جو صورتحال اس وقت پیدا ہو رہی ہے عمران خان کو ایک بات کا کھٹکا ہے کہ ٹھیک ہے سب کچھ ہو رہا ہے شباشی نے بیان دیا یہ بھی عمران خان کو بتایا گیا کہ دیکھیں ہم اسی طرح جائے وہ کہتے ہیں کہ پہلے بھی دھوکہ ہوا ہے دھوکہ دے کر ہی میری حکومت گئی ہے دھوکہ بھی ہو سکتا ہے وہ اسی لئے مومنٹم الائیو رکھ رہے ہیں آپ یہ دیکھیں کہ وہ آئے ہیں اسلام آباد میں جہاز سے رانہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو گرفتار کرنا تھا نہیں کر پائیں یہ جو صورتحال اس وقت چل رہی ہے یہ اصل میں عمران خان کے حق میں جا رہی ہے لیکن ان کو بڑا بی کیرفل ہو کر چلنا ہے وہ صرف ایک بات پر بزید ہے کہ اصل میں یہاں پر جو معاملہ آ رہا ہے وہ بڑا خطہ نہ آکے کہ کہیں دھوکہ نہ ہو جائے پہلے کی طرح پہلے بھی تو دھوکہ دے کر ہی حکومت گئی ہے تو یہاں بر وہ اعتماد کا فقدانہ لیکن شہباز شریف نے جو بیان دیا ہے وہ اصل میں ہاتھ کھڑے کریں دیکھیں ایک سکرپٹ دیا گیا ہے شہباز شریف کو انہوں نے سکرپٹ کے مطابق بولنا ہے اب جتنا عمران خان کو دبائیں گے دیوار کے ساتھ لگائیں گے وہ اتنا سچ بولے گا جو ویڈیو میں اس نے کہہ دیا ہے اگر آپ نے اس کو نقصان بچایا ایون کہ اللہ کبھی بھی نہ کرے اللہ کبھی بھی نہ کرے کسی کی نیچرل موت بھی ہو جاتی ہے تو پھر بھی یہ تصور کیا جائے گا جو عمران خان نے بات کی تھی کہ زہر دیکھ کر ہارڈ اٹیک آتا ہے تو آپ بتائیے ہارڈ اٹیک اگر آتا ہے اور ویڈیو وہ ریلیز ہو جاتی ہے اور اس میں ان لوگوں کے نام ہیں دنوں نے اس رجیم کو چینج کروانے میں پاکستان سے کردار ادا کیے شباز شریف سے لے کر یہ سارے جتنے بھی ہیں آپ بتائیے اس کے بعد کیا یہ لوگوں کی حالت ہوگی اسی لیے اب عمران خان کی بھی بات ماننے لیکن عمران خان فیلال سمجھتے ہیں کہ ٹرسٹ کرنا مشکل ہے لیکن وہ کر رہے ہیں حقیقت ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں